بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے اپنے ہسپنٹ کے بارے کچھ حقائق بیان کرنے کے لیے آئی ہوں آج سے چند روز پیشتر مجھے پی آئی سی ہسپٹل سے فون آیا رات کے تقریباً ڈیر بجے میں سوئی ہوئی تھی اس وقت اس فون کال پہ میں اٹھی گھبرا کے میں نے پوچھا پتا چلا کہ جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں پی آئی سی سے آپ کے ہسپنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے میں بڑی پریشان ہوئی میں نے کہا وہ تو کیمپ جیل میں ہے تو آپ ادھر سے کیسے بول رہے ہیں انہوں نے بتانے ہیں انہیں امجنسی میں ہمارے پاس لائے گیا ہے کہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے تو آپ میڈم جتی ہی جلدی ہو سکے ان کی ساری میڈیکل ریپورٹس لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں میں جیسے تیسے جلدی کر کے ہسپٹل پہنچی وہاں گیٹ پہ بولیس کی بہت بڑی نفریق مجھوڈ تھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے دو منٹ کے لیے اندر جانے دیں دو سے تیسرا منٹ میں نہیں لوں گی میں نے پولیس والے کو کہا کہ میرے پاس گھڑی نہیں ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ اس پر ٹائم نوٹ کر لیں ان بچاروں کے بھی مو لٹکے ہوئے تھے بڑی افسردہ حالت میں انہوں نے جواب دیا کہ میڈم ہم پرویش صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے ہم مجبور ہیں میں نے کہا پھر بھی اندر پوچھ تو آئیں دفع جا کے وہ پھر واپس آ کے کہتے ہیں نہیں میڈم اجازت نہیں ملے بہترحال میں وہاں کوئی تقریباً دو تین چار گھنٹے مجھے ٹائم نہیں جاتے کتنا ٹائم میں وہاں کھڑی رہی ہوں اس کے بعد کوئی تقریباً ساڑھے چار پانچ بجے یہ پرویش کو واپس لے گئے ادھر کیمپ چیل ان کے انکمپلیٹ ٹیسٹوں کے ساتھ اس چیز کی گواہی ہے آپ کو پی آئی سی کے ڈاکٹر بھی دیں گے ان کے ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیئے گئے ڈاکٹر نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکے گئے اس کے بعد پھر دوسرے دن میں نے ملاقات کے لئے ٹرائی کیا کافی ریکویسٹ روز کی جاتی تھی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا پھر ایک دن یہ کھا گیا کہ ٹھیک ہے میڈم آپ کل آ جائیے گا اتنے بجے ہم آپ کو ملوا دیں گے جب میں وہاں گئی تو گاڑی میں یقین کریں کہ ٹین سے چار گھنٹے تک مجھے بٹھایا گیا ہے پھر ابھی ایک آتا تھا بھائر کہ جی ابھی اوپر سے سر سے بات کر رہے ہیں ابھی آپ کو ملا دیتے ہیں پھر آتے تھے جی آدھے گھنٹے بعد ملائیں گے پھر جی ابھی سار نے دوسری جگہ بات کرنی ہے آپ میڈم تھوڑی دیر انتظار کریں میں نے کہا میں بیٹھی ہوں میں رات تک بیٹھی رہوں گی جب بھی آپ کہیں گے تو میں ادھر بیٹھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے پھر یہ ہوا کہ فائنلی آکر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ گھر چلی جائیں ہم نہیں ملا سکتے یہ مجھے ایکزیکٹ چاہت نہیں کس دن کی بات ہے اس کے بعد پھر میری آج صبح ملاقات ہوئی ہے ان سے الحمدللہ آج جب میں ان سے ملی تو وہ فیزیکلی تو مجھے کافی ویک نظر آئے لیکن ان کا جو حوصلہ اور اللہ پر توقل مجھے ان کے نظر آیا وہ میرے دل کو دیکھ کے کافی تسلی ہوئی کہ وہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اتنا ان کا توقل اللہ کی ذات پر پہلے نہیں تھا جتنا اب جیل میں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جب میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں اس پہ انہوں نے مجھے بتایا میں سمجھنا چاہی تھی کہ جسمانی اور ذہنی تشدد کے بعد اب ان کی اپنی ذاتی کیا سوچ ہے وہ کیا چاہتے ہیں اس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا پہلے سٹینڈ اور پہلے جو میرا سٹانس تھا میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں میرا آج بھی وہی موقف ہے جو پہلے تھا اور آج بھی اسی پہ قائم ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی میں اسی پہ قائم رہوں گا یہ ساری فیملی کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہی ہے اس پہ شکر ہے میرے دل کو کافی تسلی ہوئی لیکن جو انہوں نے مجھے جیل کے حالات بتائے وہ میں آپ سب کو بیان کرنا چاہتے ہوں جو جیل میں پنجاب کی ساری جیلوں میں جب مجھے پتا چلا ہے کہ ہر قائدی کو سی کلاس قائدی کو وہ بھی سی کلاس میں ہے کوئی اے بھی کچھ نہیں ہے کوئی بھی بندہ وہاں سے چیک کر سکتا ہے جس کسی کو بھی میری اس بات پہ ذرا سب بھی شبہ شک ہوئے وہ وہاں سے بہت سانی چیک کر سکتا ہے کہ میری اس بات پہ کچھ سے چاہی ہے اور سی کلاس سے مراد وہ ہے جو کہ پاکستان کے پنجاب کے ہر شہری کو سی کلاس والے کو جو سوالتیں مجسر ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں دی گئی میرا صرف یہ سوال ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں سیمنٹی سیمنٹی جیئر ان کی ایج ہے اس شخص کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کس لیے کیا جا رہا ہے اور یہ جبرو استبداد کس وجہ سے آخر ان کا قصور بتائیں اتنا بڑا کیا قصور ہے اور یہ ہماری شنوائی کیوں نہیں ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے کہیں کئی دادرسی نہیں ہو رہی میں صرف اس وجہ سے سامنے آئی ہوں کہ اس چیز کا مجھے کہیں سے کوئی جواب تو دے کہ کیا وجہ ہے یہ سب چیز کے کہ جو دنیادی حقوق ہیں عام شہری کے ان کو عام شہری سمجھیں عام قیدی سمجھیں عام قیدی کے طور پر تو ان کو سہولتیں ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے کہ یہ سب کس لیے ہے شکر ہے اللہ کا الحمدللہ ان کا توقع اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہویا کہ وہ ان کا بہت سٹرونگ ہے پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کس وجہ سے ہو گیا کیسے ہو گیا یہ اللہ کا کرم خاص ہمارے پر اور اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں نظر آتا ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں اور میں اس کے آخر میں مجھے جو ان کیا توکل ان کا بات چیت کا انداز دے کے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی سمجھ آئی ہے جو میرے ذہن میں بار بار قرآن پر کی یہی آیت آ رہی ہے وَا اُفَوَذُوا عَمْرِي الٰلّٰ کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں مجھے عَمْرِ sanit